ناظرین بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر سید قمر عباس کے ساتھ ایٹس کے متعلقہ یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب اختتام کا وقت قریب آتا جا رہا ہے تو ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو دیکھیں ڈاکٹر اکرام سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عام جو ہم شروع میں بات کی تھی کہ ہم جب تک خطرہ ہمارے سر پر نہیں آتا ہم نہیں کرتے ہیں ایٹس کا تعلق اور یہاں امراض تعلق ہے بنیائی طور پر معلومات سے اور احتیاط سے ہم اگر یہ معلومات کی یہ مرض کیسے لگتے ہیں جنسی بیماریاں کیا ہیں یا ان سے ہم کیسے بچا جا سکتا ہے یا لڑکے لڑکی کی جو پی پرڈی کے ایج آتی ہے تو اس میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کیا ریکوائرمنٹ ہوتی کیا پریکاشنز ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو خود بتانے لگ جائیں یقین جانی ہے ہم سیونٹی سے ایٹی پرسن مرز کو امراض کو کنٹرول کر لیں گے پریونشن ہی سب سے بڑا ٹول ہے اور وہ سکتا ہے جب ڈسیمنیشن آف نالیج جو ہوں ہم انفارمیشن نالیج جائیں دوسروں کو منتقل کریں آپ دیکھیں کہ ہماری قرآن شریف ہے اس کے اندر بھی تمام معلومات ہیں کہ لڑکے لڑکی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں کیا کیا اس میں چینجز آتی ہیں لیکن ہم اس کو اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہی معلومات اپنے دوستوں سے لیتے ہیں تو وہ غلط انداز میں ان تک آتی ہیں اور وہ پھر سیکھولی بھی ابیوز ہوتے ہیں مطلب لوگ بھی کر جاتے ہیں اور خود بھی ان کا انکلیمیشن جو نا سائیکلوجیکلی اس طرف چلا جاتا ہے تو ہم اگر پھر لوگوں کو معلومات دیں ایٹس کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں ابھی لفظ ایٹس کے بارے میں آتی ہی باغ تو لوگوں ایک دم چھپانے لگ جاتے ہیں وہی سٹیگما کی ویسے پھر بتائیں ان کو کیونکہ اب آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ایک گلوبل ویلیج ہے جس میں اگر صبح لاشتہ آدمی یہاں کر رہا ہے تو رات کا کھانا ہے امریکہ میں کھا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہر چیز اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں میڈیا آپ کے پاس ہیں شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں شادیاں لیٹ ہونے سے کیا جنسی طور پر جو آپ کے اندر تبدیلی جو جو ڈیزائر ہیں وہ ختم ہو جائے گی نہیں وہ تو رہے گی نا وہ اپنی ایج کے ساتھ آئے گی اور جب یہ چیزیں انٹرنیٹ فلانا یہ سب چیزیں موجود ہیں تو وہ اور اسٹیمیلیٹ کرتی ہیں تو ایسے میں آپ کیا کریں کہ ہام ریڈکشن کہ کم از کب ان کو نالیج دیں ان کو احتیاط بتائیں تاکہ وہ خطرہ سے بچیں سردی کے اندر سویٹر بناتے ہیں نا جی کہیں اگر آج جیسے آج کل کے حالات ہیں ابھی فرارہ علاقے میں جانا ہے اچھا اس راستے سے جانا اس راستے سے مجھ جانا چار منہ سے تہلے یہ تدابیر ہے نا جی ونہ آپ کا ملک اسلامی ملک ہے چاروں طرف مسلمان بھائی رہ رہے ہیں کس بات کی احتیاط ہے ہم ایک دوسرے سے احتیاط کرتے ہیں تو پھر ہم امراض کے سلسلے میں کیوں نہیں نالیج دیتے ہیں انفارمیشن دیتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اس وقت کرتے ہیں کہ جب خطرہ ہمارے تک آ جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک دوسرے 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 دور پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ روک صاحب کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے بہت سر اہم معلومات ہمیں فراہم کی ناظرین اجازت چاہنے سے پہلے ایڈز کے حوالے سے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایڈز کسی گناہ کی سزا ہو ایسا ضروری نہیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے ایڈز کے اندر اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیجنز کے ذریعے یہ مرض پھیلتا ہے تو ہر ایڈز کا مریض ایک قراب کردار کا مالک ہوگا یہ حتمی تو نہیں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ویسے بھی ہمیں دنیا میں عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے نہ کہ فیصلے کرنے کے لیے تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں کم از کم ان مریضوں کی ایکسپٹنس ڈیولپ کروالیں تو میرے خیال سے یہ جو شرم پائی جاتی ہے لوگوں میں جو کہ ایسے بیہیوئرز بھی رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی اس چیز پر توجہ نہیں دیتے کہ اس بیماری کی اگر ان میں موجود ہے تو تشخیص ہو یا یہ بیماری سامنے آئے ان چیزوں میں تھوڑی بہت تبدیلی آئے گی اور ہم لوگ ایڈز کو بہتر طور پر کنٹرول کر سکیں گے یہاں پر میں کنٹرول کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرصہ دراز سے انسان کے ساتھ منسلک ہیں فار ایکزیمپل جیسے پروسٹیٹس وغیرہ کی بات کی جاتی ہے تو اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کا ذکر آج سے صدیوں پہلے بھی آتا رہے آج بھی آتا ہے تو کچھ چیزیں اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے مکمل طور پر ختم کر دینا شاید ابھی ہمارے لیے پوسیبل نہیں تو بہتر یہ ہے کہ کنٹرول پر توجہ دی جائے اور کنٹرول کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر بیہیویئر صحیح نہ ہو خراب عادتیں آپ کے اندر موجود ہوں یا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خون کے کوئی ٹرانسفیجن ہوئی ہو پاسٹ میں تو اس طرف توجہ دی جائے کہ کہیں ایٹس کا مرض لاحق تو نہیں ہو گیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی